ویڈیو کے مادم سے ہم آپ کو بتائیں گے پورٹل بک کرنے سے لے کر کتنے سمیہ میں کہاں کہاں گھن سکتے ہیں اور کتنے سمیہ میں آپ کتنا اودیپور کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جس سے ہم آپ کو کچھ جگہوں پر جا کر بھی جانکاری دیں گے اور کچھ جگہوں کا فیوران ہماری جانکاری کے انصار آپ تک ساجہ کریں گے اودیپور سٹی انڈیا کے سب سے سندر اور ساف سٹی میں گنا جاتا ہے جمہو کشمیر کے بعد انڈیا ٹوریزم میں سیکنڈ پلیس پر آتا ہے اگر آپ اودیپور کی ہر جگہ گھومنا چاہتے ہو تو آپ کو کم سے کم چار سے پانچ دن لے کر چلنا ہوگا راجستان کا اودیپور بھارت کے لگ بھگ سبھی مکھے سٹی سے جڑا ہوا ہے آپ بس، ٹرین اور فلائٹ کے مادھیم سے آ سکتے ہیں یہاں کا نزدیکی ریلوے سٹیشن اودیپور سٹی ہے جہاں آپ کو رہنے سے لے کر کھانے تک کی سویدہ اچھے بجٹ میں مل جائے گی اتوہ اگر آپ سٹیشن پر رہنے کے اچھک نہیں ہے تو آپ کو پاس ہی نزدیکی ہوتل مطلب ہر طرح کے ہوتل آپ کے بجٹ کے انوسار مل جائیں گے کوشش کریں کہ آپ جو آپ کو سائٹس دیکھنی ہے اس کے نزدیکی ہوتلے بات کرتے ہیں آپ بھومنے کی دوستوں تو سائٹ لیک پیچھولا پر موجود ہے جو کی تین سے ساتھ کلومیٹر کے دائرے میں ہے ساری لیک پیچھولا پر آپ کو مکہ تھے سٹی پلیس جگ مندر لیک پیچھولا ویو پوائنٹ یا بوٹنگ پوائنٹ تاج لیک پلیس کرنی ماتر ٹیمپل آدھی دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو ادھائپور میں سہیلیوں کی باڑی سجنگر پلیس یا بائیلوجیکل پارک جسے کہہ سکتے آپ زور ادھائپور میں جگہ جگہ الگ الگ میوزیم بنے ہوئے کلے ہیں مندر ہیں تو جن میں آپ جا سکتے ہیں ہمارے پاس دوستو پانچ گھنٹے تھے جس میں کی ہم کیا کچھ ایکسپلور کر پائے وہی ہم اس میڈیو کی مادھیم سے آپ تک لے کے آ رہے ہیں موسیقی موسیقی ادھائپور سٹی کے اندر ہم سستا سا کوئی روم دوننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بارہ گھنٹے میں کیا سر بیگ ہی تو رکھنا ہے سستا سا کوئی روم دوننے کی کوشش کرتے ہیں مل نہیں رہا دھکے کھانے پڑ رہے ہیں درودھا دھکے پتھاتے ہیں کہاں ہیں موسیقی یار مطلب ٹھیک ٹھیک پرائس پہ ملیا کافی ٹھیک تھے بیا جو تھے اور یہ ملا ہمیں ہوتل ساگر پلیس اب میں تھوڑا سا ڈاؤن کروا رہا تھا تو ویسی اتنا کم تھا تو میرے کو میبی 12 hours کے لئے 300 روپیز میں مطلب سپیشل کہ آپ پرانٹھا لے لو الو پرانٹھا تو بھیجو آیا ہے کچھ ہے الو پرانٹھا گرم ہے بلکل چائے اچار اگر آپ بھی کچھ کھانا چاہتے ہو تو یہ ریٹ لیسٹ ہے ان کی اور پیچھے دیکھ سکتے ہو روم چلو جنجا ٹھٹ گیا چار پانچ بجے تک آرام سے گھومیں گے اودھاپور سٹی کے اندر اسے تو کہتے ہیں میں نے کئیوں سے سنا ہے کہ بھائی آپ اودھاپور سٹی کے اندر آگے نا تیس دن کے اندر بھی پوری طریقے سے نہیں گھوم سکتے مطلب انڈیا کے اندر سب سے جیادہ ہیریٹیز سائٹس ہیں ہاں پر گھومنے والی اودھاپور کے اندر میوزیوم وغیرہ ایڈ سیکٹر اور جو پرانے راجہ مہراجہ ان کے فورٹ تو ہیں یہاں پر دیکھنے لائے ارے انٹرو تو دیا ہی نہیں ہم کرنے والے ہیں اودھاپور سٹی کے اندر کچھ چیزیں ایکسپلور تو کس کس چیز کو ہم ایکسپلور کریں گے ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے لائک شیئر جرور کیجئے اگر آپ کو پسند ہے کومنٹ کریے اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے کیونکہ یہی سب سے بڑی چیز ہے اور سپورٹ ٹھیک اچھا ہے گتا پڑا سا مسالہ جیادہ ہے آلو پرانٹے میں باٹن اچھا ہے اور مسالے سے میرے کوئے ایلگ جی اور آل اچھا ہے جب بھی آئے اودھاپور میں دیکھ کے اپنے حساب سے ہوتل دیکھ سکتے ہیں اور بہار کہیں بھی بھی کھا سکتے ہیں جب نہیں ہوتل کے اندر تو آپ کو تھاؤزنڈ روپیز والے بھی ملیں گے پچھے سو تین ہزار آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بارگیننگ کیسے کرنا بارگین کرو گوگل میں پہ آپ کو سب دیکھ جاتا ہے کس کے کتنے پرائز ہوتل سے ہم نکل چکے اور ہمارا ہوتل ہے اس والی گلی میں ہوتل ساگر پلیس اور یہاں سے مین روڈ کا رستہ اور جسٹ اس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں ہم یہاں سے ٹکٹ کا پتہ کریں گے ٹکٹ کتنی ہے سمجھے میوسیم کی ہم نے ٹکٹ لی ہے اور ٹکٹ میں آپ کو دکھلا دیتا سٹوڈنٹ پہ کنسیشن مل جاتی ہے آپ کو کمپلیکس کی 30 روپیز کی لینی پڑے گی اور کمپلیکس کے علاوہ اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں ہو تو میں تو سٹوڈنٹ ہوں تو اس لئے 100 روپیز کی سٹوڈنٹ نہیں ہو تو آپ کو لگ بگ یہ لگا لو کہ 330 روپی ہے 360 روپی کی کچھ کریدنی پڑے گی جس میں 300 روپے سٹوڈی میوسیم کی ٹکٹ ہوگی 30 روپے کمپلیکس کی تو 30 روپے تو منڈیٹری ہے یا پھر اگر آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھنا ان میں سے سٹوڈی پلیس وغیرہ کچھ نہیں دیکھنا اندر سے اور اتنا بڑا کمپلیکس ہے یہاں پہ کم سے کم گھومنے کے لئے پورا ایک دن تو چاہیے ہمارے پاس چار گھنٹ نے ٹکٹ کا سارا بتا دیا باقی ہم نے ویڈیو میں بھی دکھلا دیا ٹکٹ کیسے کیا ہے آپ جب بھی آئے تو پلین منا گے کے بعد میں جو ادیپور ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ہیریٹیس سائٹ کے اندر آپ کو یہاں پہ کار ٹیکسی اندر لے کے آنی پارکنگ وغیرہ تھوڑا سا چارجز ہے پور ویلر کی تھری تھرٹی روپیز کی ہے اور جو ٹو ویلر ہے اس کی پچھے روپے کی پارکنگ ہے باقی اندر آپ کو کچھ گھومانے کے لئے گاڑیاں مل جائیں گے ان کا آلق ہے وہ آپ آ کے پتا کر سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے نکلتے سیدھا اندر کی طرف سٹوڈنٹ کا چلو کچھ تو بینیفٹ ہوگی انتو پتا نہیں مانگے نہیں دل میں تو مانتے نہیں پیچھے نا انکل نے چیک کیا مطلب ہے گارڈ ہیں انہوں نے آدھی سی ٹکٹ پاڑ کے رکھ لی جو کمپلیکس کی یہ لال لال ٹکٹ پہلی بار سا ہی کہہ رہا ہوں پہلی بار میں نے سٹوڈنٹ پاس کا فائدہ اٹھایا میں تو اپنا کمنٹ دکھلا ہے فون سہی دکھلا دیئے مانگے اس طریقے کی آپ کو یہاں پہ سواری کرنے کے لئے گاڑیاں دیکھنے کو مجھے جائے گی ہم پیار سے ہی اپنا واک پریں گے ہم واک سے جائیں گے واک کر کے ہم آگئے ہیں بارٹ پوائنٹ پہ بارٹ پوائنٹ بولا جاتا ہے یہاں پہ تر لکھا ہوا پیڑ پارکنگ the city place park at your on desk بچوری ہونے کا بھی خطر ہے گا یہاں پہ کون سے ہو رہا ہے گا تین سو تیس روبے خرچ کر کے بوٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہاں سے بوٹنگ پوائنٹ اور پیچھے کا نجار دو اور بھی مس دیکھنا چلتے ہیں اوپر بیچ میں بھی ہے ہمارے پاس ٹائم کام ہے پھر کبھی ہم آئیں گے تو آپ کو لے کے چلے گئے ہمارے پہ اور اس ٹائپ کا کچھ یار کتنی لہرے اٹھتی ہوں کہ ہم مست لگ رہی ہیں پھر تو پھر سوئے گئے تین سو تیس روپے کے بھی ٹکٹ لے لیتا تو بھی بس ہوتا ایک تو موسم انہا کینٹ ہو رکھا ہے موسم انہا مست ہو رکھتا ہے اور باقی رہا ساکرسن جو بیوٹی ہے یہاں کی سچ میں کہتے تھے ہمارے پھر سیٹی سب سے فائن ایسٹ اور سب سے کلیر ایسٹ جو کلین سیٹی ہے ان میں اسے ایک انہی جاتی ہے انہاں کا گوندہ باندھی ہو رہی ہے ایک نام مست بھی آرہا ہے سہی بتا رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کینسل کر تو ٹھو ٹھو پانچ مجھے کی سیٹی پلیس بھومیں گے اس کے بعد موٹنگ پوائنٹ کی الگ ڈکٹ ہے میرے پیچھے یہ بوٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے آپ کو بوٹ لے کے جائے گی پورا یہاں سے چکر کٹ ہو رہے گی اور اوٹر بھی لے کے جائے گی آپ کو ساری سائٹس ہیں یہاں پہ بھومنے کی تو پتا نہیں اندر کیا ہے باقی آپ سرچ کر سکتے گوگل میک پہ بلکل یہ رویال پلیس ہے جیسے کہ میں نے نکلایا آپ کو ڈیسکرپشن میں اس کا سارا کچھ لنک پروائیڈ کر دوں پورٹنگ کے لئے آوگے تو آپ کو اس طریقے کا لفت اٹھانا پڑے گا لفت ملو اٹھانا پڑے گا لفت اٹھاؤں گے اگر آپ پورٹنگ کروگے تو اروپل سے بڑی تیج بارش آ رکھے موسیقی بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں یہاں سے جلدی کیونکہ اتنا دو ٹائم ہے نہیں کی ووٹنگ کریں یہاں پہ اور جس کی ٹکٹ لئے وہ ہی نہ دکھائیں تو فائدہ کیا ہے اور ہمیں چار بجے تو ٹوٹل سٹیشن کے نیرے نکل لیتے ہیں اور بتایا یہاں پہ پیچھے دیکھو سامنے جو دکھرا نا کرنی ماتا کا مندیر ہے اوپر بہت سارے لوگ جو یہاں پہ کرنی ماتا کو بہت زیادہ مانتے ہیں تو یہ سارا view ہے گا ایک مندیر پس سائیڈ ہے گا اور یہ لیک ہے گی یہاں کی بہت زیادہ فیمس آپ نیٹ میں دیکھ سکتے ڈایپور کے اندر سب سے بڑی لیک ہے سارے سٹی جب آپ آتے ہیں تو ایسی ایسی جگہ جرور آئیے اور مطلب پیچھے بھی آپ کو دیکھ جائے گا اس طرح شاہ کر بھی تھوڑے ٹائم میں اگر سوچ رہے ہو کی آپ چار پانچ گھنٹے میں سارا ادھائیپور دیکھ لوگے تو غلط فہمی ہے میں بھی سوچ کے آئی آئی لگتے لگتے چلتے بیگ کری کرتے ہوں چیک آؤٹ کر کے ملتے پھر کسی بلوک اندر تب تک کے لئے جائے ہی جائے بیگ ہم نے کر لیا کری اور چلتے ہیں ملتے 35 کلو پورا 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 وہ اس کو کری کر دے اس کو پورا کر دے اتنے بھاری کو کے بعد 35 کلو کو کیری کرنے کے بعد اسی ساب سے اسنی تیج 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 کموان چبانا ہے